مجلس پاکدی قبولیت واسطے سلوات بیمار ممنین ممنات دیس سیحت واسطے سلوات حجت پاکدی سلامتی واسطے سلوات بستی دی ممنین مرحومین واسطے بانیان مجلس دی مرحومین واسطے بلخصوص زاکر اعلی رسول جنب غلام رضا صاحب واسطے ایک سورہ فاتحہ دلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یک نبد و یک نستین سرات المستقیم سرات اللہ ذہنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 سرات اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم سرات اللہ الرحیم سرات اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم سرات اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم مقدہ پہ آئی محرام باقی ایک رات بھی بچ دی ہے آج دی نوکری آن دی نوکری جہ دی سہارے تی آسرے تی زہرہ دیاں دیاں وطن تو ٹوئی میرے لکھو جی ڈامی دا ڈی اے فرمے دن میں نو میدان اچ بیج اکبر دی موت دا مکہ ہویا توں تے میری فوج دا جرنیل غازی پاک دی آواز پیان دیئے اوہ فوج کتے جیندہ میں جرنیلہ تے آکھے کدمہ تے ہاتھ لاکے حیران ہمیں ہمیں کی میں چپ بیٹھا ہے اے اکبر جے پتار اے اکبر جے پتار کوہا کے اتنی انتظار آئی میں زیادہ انتظار نہیں کرے نا ڈامی دا گازی آدہ緣 ہاتھ روز تے رکھوا کہ لوٹے کوئی نہ چاہدھ اللہ نسل آباد ہوئی اللہ نسل آباد ہوئی اللہ قدیمی نہ روئے اور لٹے کوئی ناچاد اے نبدی اور تیری زندگی دے وچ ہاں کی ہائی میں سکتے میں بسم اللہ کروں لٹے کوئی ناچاد موجیاں لے آلے تو سوی دعا منگو لٹے کوئی ناچاد میرے نال آمڑے آرام سکون نال جدہ مل گیا اوہ کال لہ گی آئے اوہ بھیڑی دا قدر شنا سے اوہ پچھویں جا سال چھ پہلی واری تھیا گربت دا احساس موجیاں لے لے اوہ میرے پاس دیکھنے تے ہویا کیا میں پہلی واری سوانگو سین مری اوڈٹھا ہار مستور دے پاسے آدیئے میں کوئی نئی زامن میں کوئی نئی زامن تھوڑے پردیاں دے اور میرا جھان پہ عویر اببہ رومن دیاں آواز آمنیاں شروع ہو گئی یقین نال کھلو تاں سارے بندے مجلس ہے چھ ایک بندہ بھی لا پروائی نہیں پیا کر دا ایک بڑا اوکھا لفظ مسائب دا تے وفا دی آخری گالے کون عباس جڑا آخری وے لیا دا ہائی میں دیلاش نہ چاہا میں اکبر نہیں آئے 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 اوہ عباس نے رو فرمایا اوہ میں دہداریاں جی میں بندے مجھو اوہ توں اکبر اوکھا چاہا اوہ تیرے گالوچ اکبر بھائی پایاں اوہ تیرا پتر ہا ساتھ نے بھائیا اوہ میرے باز کوئی نہیں اوہ میرے باز کوئی نہیں مجبورہ میں تے تو تھکا ہوئے زہرا اللہ مان اللہ مان اللہ اللہ مان اللہ اپنی ایمام بارگامہ ہون جتھے نا نروان توں روکے کوئی نہ سکے آمیران دیان لاشا توں بھیڑی چپ کر کے شام ٹرگئی کربلا کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نے تے شام اچ پتر دے سامنے ماما مار چھوڑی بدبختہ اپنی ایمجتاں تے دو دو گھنٹے کبرستان اچھ رکھ کے انتظار اچھ بیٹھا رہن ہے جے کو پچھے کہن دی انتظار اے تے آکھ دے سیدھی بھیڑ بڑی دوروں آنے اے تے نو حیانہ آیا تو محمد دیا دیا نو رسیاں فوا کے بے کفن ویرہ دیا اللہ شاہ تے لے تو رولا رولا کے ماریاں رسول دیا دیاں تو کبرانا کبرانا بنن دیتیاں چھتی شہر تے ننگا سار اللہ اے ذکر پاک تھوڑی نسل نصیب ہووے کدی بھی نہ رووو تھوڑی بستی تے مالک اس پاک ذکر واسطے مزید رحمت کرم فرماوے میرے جیسا تھوڑی جینجیہ معلومات رکھن والا زاکر غازی پاک دے متعلقی عرض کر سکتا ہے غیرت مند اتنا ہے سارا دن دسویں محرم نو غازی پاک خیم میں ہی نہیں آیا آئے آئے پہلی لفظ میں مجلس تھی پر چھوڑی کیوں نہیں آیا حسین میدان چلاش نے آوے نا ایک نوہ سپاہی تیار کر کے غازی پاک دروازہ خیمت کھڑا کار دے ویا اور اگر توجہ فرمائے بیٹھے ہو تو اے پہلی لفظ سے مجلس دی جڑھوے لے آگئی ہے نا بیوہ مادے یتیم پتر سیریں والے دی لاش آئے میں صدقے ہو میں راضی ہو گیا جی میں راضی ہو گیا اللہ نصر آبا کہن دی لاش بولو جنابے والا بیوہ مادے یتیم پتر سیریں والے دی لاش غازی زہرہ دی وڈی نو اجڑ گئی غازی زہرہ دی پہلی نو اجڑ گئی اے ویڈ ہر کسے سنیا لیکن زوجہ اے حضرت عباس تڑپ کے مستورات چھو باہر آئی تے دروازے تے کھلو کے لڑ چادر نہ ہلا کے فرمایا فضل جا اوہ باب نو آکھ ذرا خیمے آوے تعمیلے حکم کر دیا ہویاں میرے آقا مولا حضرت عباس اپنے خیمے دے دروازے تے آکے کھلو گئے مٹی تے بیٹھی ہوئی آئی زوجہ حضرت عباس فضل دی ماہ کیوں بلائی فضل دی ماہ کیوں بلائی فضل دی ماہ کیوں بلائی فرمایا مردان دی اللہ شاہ چامنی یا سوکھیانے اگر پردے سے کوئی مستور مر گئی گسل کفند انتظام کی میں کرے سو فرمایا اوکی میں فرمایا ست وار خالی جام جا کے حسین بادشاہ دی چھوٹی شہزادی ہر خیمے دے بوئے تے آئی آئے تے میرے خیمے پنج وار نہیں آئی ست اٹھ وار آئی تے جدو اٹھ وار آئی نا ہتھا تے چھیا مہینیاں دا بھرا بچا کے لے آئی تے اسگر دے پاسے دیکھ کے تے میرے پاسے دیکھ کے آئی چاچی تُس ہی آنکھوں میرے چاچے نو پانی لے آوے مطا میرا چھوٹا ویر بچ پاوے آواز آئے سباب چنگا بان گیا ہے بلاؤ سکینہ نو کتھے حسین دی دھی سکینہ کوئی دور نہ آئی تھا انہوں پتہ میں کتنی جلدی پیا کرے نا جلدی نال چاچے پاک دے سامنے آکے مٹی تے بہ گئی میرے پاسے دیکھیں مرہوم چودری شجر حسین صاحب فرمن دی آئے جڑے والے سکینہ سے غازی پاک دے سامنے آکے مٹی تے بہ گئی یہ نا اب باس پہلی کلام فرمائی سکینہ میری زندگی میں چھ مٹی تے بہ گئی ہے تے آواز آئے چاچہ وقت نیڑے آگیا ہے ہون مٹیاں تے بہ گئی ہے ہون مٹیاں تے بہ گئی ہے فرمایا سکینہ غازی پاک بھی سامنے مٹی تے بہ گئی ہے سکینہ میں گور نہ لویک چاچہ ویک دی پہیاں فرمایا پھر ویک چاچہ ویک دی پہیاں فرمایا پھر ویک چاچہ ویک دی پہیاں فرمایا گور نہ لو میں نو ویک ویک کے دس میں کاؤنا جاگ جانا ہے موجیاں لیا لیا ہوں غاہ اور نال ویک ویک کے میں نے دس میں کاؤنا سامنے بیٹھی آئی نا سونی داڑی تے ہاتھ راکیا دیئے تو کاؤنے تو مانے زہرادیاں دیا ہوئے 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 چاچا تو اپنے زمانے دا علی ہے تو سانی جعفر تیار تو حیدر کرار سکینہ ٹھیک ہے ایمی حق بن دا تو سی میں نے انہا لفظانہ یاد کرو کدی میرے تے بھی کوئی سوال کیتا جا میں کہو نا کدی میرے کلوں بھی پوچھے آجے میں کہو نا ہاں چاچا ہوں لے تو سی دس وقت سی کہو نا فرمایا میں تیرے پیو حسین دے بوے دا بتیاں سالان دا نوکہ رہا اے یلی دا پوتر آدھا میں تیرے باب حسین دے دروازے دا بتیاں سالان دا نوکہ رہا چاچا ہے تیرے لفظ ہیں اے تیرے لفظ ہیں میں نے تے اتنا ہی پتہ ہے تیرے آسرے تے رسول دیاں دیاں میں تنو دوریاں لے سکینہ یہ بھی پتہ ہی میں اے ڈا غیرت مندہ میں آج تک کدھی تھوڑے تے سوال ہی نہیں کیتا ہاں چاچا اے میں نے پتہ ہے میں تُساں کدھی میرے تے آج تک سوال نہیں کیتا کسے فرد تے سوال نہیں کیتا آواز آئے تیرے نو اس وقت دی بطول سمجھ کے میں اگر تیرے کو لے کو جو منگا میں نے دے سیں رو کہا دیا چاچا تم پیوئے میں دھیاں دھیاں پیوئے انہوں کے دے سکتے آواز آئے سکینہ جو میں منگ ساؤ تو دے سکسے آواز آئے چاچا پھر مانگ کیوں نہیں منگ دا آواز آئے سکینہ میربانی فرما تو آپڑے وقت زہرہ ہیں آج آپڑے ہتھا نال مشک میرے موڈھے تے پوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپڑے ہتھا نال بچے بچے لو میری گزارشتیں سمجھاوے آج مشک آپڑے ہتھا نال میرے موڈھے تے پوا موجی آلے دے اتنے بڑے مجمع تے میرا سوال ہے آج یہ تے بازو نال نے مشک نہیں پاسکتا مشک پاسکتا ہے عام مارفت ویک علمہ والے دی مشک پاسکتا ہے لیکن مولا حسین دپاک دینو آدھے مشک توں پوا تاکہ آمن والی نسلہ قیامت تک میں نو ابباس آکے نارو من سکینہ دماش کی آکے ہایو تیری مارفت ہایو تیری مارفت چاچا تو دو رکابے گھوڑے تے چڑھ دیں تیرا قد اچھائے میرا قد نکھائے دل دکھ جاوے بی بی دا واسطہ میں نو پتہ تھا لی وکھری کی دا تے گازی پاک نہ دل دکھ جاوے تے معافی دے چھوڑنی ہے چاچا تیرا قد دچھائے میرا قد نکھائے اے تھے میں کوشش کر دا رہا میرے کلے لفظ نہیں بڑھیا او سے ملے جھکدہ 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 جڑے ملے ہاتھ سکینہ دے بلکل پیرہ دے نیڑے لے آیا ہے نا تے عباس تڑپ گئے عباس تڑپ گئے تے شہزادی پاک بھی تڑپ گئی جلدی نال مشک موڈے تے راکے آ دیا میری دادی دی چادر دا واسطہ میرے پیرہ تے ہاتھ نہ لاوی تو اپنے زمان دا لی اللہ مال اللہ مال میں نیڑے آجی مجلس دے بلکل کوئی فکر نہیں کرنا میں بلکل کریمہ مجلس دے فضہ اطلاع دی تی جلدی نال مشک موڈے تے آگئی نا فضہ اطلاع دی تی دی علی دی اور چادر نہیں ہو بچ دی او عباس بھی ٹڑپ گئے فرمایا کس تیار کیتے ہیں سکینہ کتھے سکینہ بلاؤ سکینہ نو پھپھی پاک دے خیمے آکے مٹی تے بہ گئی ہے سکینہ توں تیار کیتے چاچے نو ہاں پھپھی امہ مطا پانی لے آوے تے میرا چھوٹا ویر بچ جاوے دی علی دی مٹی تے ہتھ مار کیا دیئے بھرا ہر بین نو ہی بڑا بیانہ ہو سوچ کے ٹوری تیرہ تے چھہاں مہینے آدھائے تے میرا بتیاں سالہ آدھائے سکینہ سوچ کے ٹوری اللہ وسط دے رہو اللہ وسط دے رہو اللہ کدی بھی نہ روو اے معرفت نہ رو رہے ہو اللہ اولاد دا کوئی دو کھنوے کو جوانو سوڑی یا جوانی یا مانو اللہ تھوانو تتی ہوا نہ لگے سوچ کے ٹوری مٹے تیرہ بھی نہ بچے تے میرا بھی نہ بچے تے ڈیگر ویلے دونوں پھوکھی بھتی جیاں ہاتھ مل دیاں رہ جائیں آئے ہاتھ میں آما لگا ویلتے اکو ویلتے تیار کر رہی ہیں تو اس ویڑے دے سردار دی دھیئے تو امام دی دھیئے بھلا تے نو منہ کون کرے جا چاچے پاک نو آک میدان چون یلتو پہلے میں نو گھوڑے تے چڑھ کے بکھاوے سکینہ میں تے جے راجی کے ویرہ نو بکھیاوی نا بیٹھے ہو جی جنابے والا گھوڑے تے سوار ہو کے پہلا چکر لائے علمہ والے نے ستہ کناتہ دی اندر علی کناتی چو آواز آئیے سردار بھی جیوے تے اے سونا پارے دار بھی جیوے جی میں بھینا دعا دیں دی یعنی تردے امیرہ نو دوجہ چکر گازی پاک گھوڑے تے سوار ہو کے آدھ دچ نہیں آئے رکابہ میں چھ دو نکنی کے ہاتھ تھا یعنی چاچا یا لہیا یا تر جا یا لہیا یا تر جا اب باس ویکھے تے سکینہ سکینہ آپ ہی تیار کی تا ہی آپ ہی پہ یادی ہے لہیا یا تر جا آواز ہے چاچا ہون میری مجبوری بن گئی ہے جنہ تو پہلا چکر لائے نا پانج وار میرا پیو حسین مٹی تے بیٹھائی ہے اللہ مالوئے اللہ مالوئے جنہ اٹھائی ہے تے جنہ دوجہ چکر لائے نا ست وار میرا مظلوم بابا مٹی تے بیٹھائی ہے تے اٹھائی ہے تے نجف دے پاسے موکار کیا دے بابا علی ہونگازی بھی میں نے غریب نا اکلنا چھوڑی اللہ نسلہ آباد ہو انہیڈہ سوڑا رو ملا لے دو ترہ منٹ دیو میربانی فرما کے تاکہ جلدی تو جلدی میں مجلس افتتام تے لے جاما جیلے ویلے مولا عباس نا پتا چلے آنا خیمے دے باروں مظلوم بھیرا رونگا ہے تردے 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 مٹی تے بیٹھے ہوئے بھیرا دے کو لائے ڈیکھی میر پاسے زندگی ویچ پہلی دفعہ جورت کیتی ہے انج بھیرا دے گلچ باما پانیا مولا حسین ویکھے تے باس دیا اکھا مچ مامولی جائے آنس کو نظر آنے آئے 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 تنپیہ مظلوم تے فرمایا تو ہوں ہی رونے تو ہوں ہی رونے اب باس تو ہوں ہی رونے آدھے میں کوئی آج دہ رونہ میں تے چھپ چھپ کے رونہ میں تے مدد دہ رونہ میں دسان میری دردان دی کتاب بن دیئے لو کتنی ایمانداری نال میں بین دی نیڑے آگیا نہ تیرے کو لے پچھنے دا ٹائم نہ میرے کو لے دسنے دا ٹائم اب باس ضرور نسا تو ہوں ہی رونے تو ہوں تے سادہ بہادر ہوترے تو ہوں تے علی دا بہادر لالے تیرے نال ہون دیا تے میری پورے عربتے تک نہیں پون دی تو ہوں بھی رونے میں تے اس واس تے رونہ میں بطول دا غریب پتران اللہ مالوے میں بسم اللہ کر رہا میں تے اس ایڈی سوڑی کہانی پر سن دیئے ہو اللہ اے ذکر پاک فری نشن و نصیب ہوئے میں تے اس واس تے رونہ نا میں زہرہ دا غریب پتران تو ہوں تے بہادرے اب باس توں کیوں رونے آدھے میں دساں میری دردان دی کتاب بڑھ دیئے نہ تیرے کوئے پچھن دا ٹائم نہ میرے کوئے دسل دا ٹائم امام فرمایا میرا حکم میں میں کوج نہ کوج ضرور دسا اس ویلے غازی دی آواز یہ کیڑی دساں تے کس تے پردہ پاما اٹھاوی رجب یادی جگہ مدینے میں چھ بھیرا دی میت چاہی آئیا اللہ مانوے اللہ مانوے میں ایو منگ دا ہاں میں جاگیرہ منگنایا یادی اٹھاوی اٹھاوی سفر یادی جگہ مدینے میں چھ بھیرا دی میت چاہی آئیا تیرہ دی بارش آئی آئی میں پگ لاکے تیرے پیرہ تسٹی آئی میں گیا ویلے نال اس خچر علی کو لو میں نے پوچھ لائے دے تو ساں فرمایا لڑنا نہیں میں چپ ریا لیکن روندہ ریا آئی دا کے دسان اور دس اندہ کیڑا ٹائی میں اور نہ اکبر نہ کاسے میں اور دس اندہ کیڑا ٹائی میں اٹھاوی رجب یادی تیری اولاد ساری انگلہ تیرے نال نہیں کر دی تو میں نے آج بھی وقت نہیں بھیا بھول دا جڑے میں لے اس دا فیرست اچھ نام نہیں نایا وہ جڑی کلی رہ گئی ہے تو میں نے وکھر خیمے میں جا کے آئی چاچا باب نانی لکھڑ دیتا یا آپ کے دیوارہ پکڑ پکڑ کے میں تیری روندی دین چھوڑ کے ٹر بیا میں آکھیا میں آکھیا اکبر جوان وطن تے سیر پوا میں روندہ رہا لیکن خاموش رہا مولا کعبے دے حالاتی یاد نہیں آٹھ سزلہ حاجنو جدو کعبے بھی چپیا روندہ ٹر دا ہاوے اسی ام البرین دے چارے پتر تیری بار گاہ بچے حاضر ہوئے فرمایا آپ ہی حاج پاڑ دینو ہی حاج کرن دے ایک اللے ام البرین دے پترنو اجازت دے چھوڑ اسی مکہ دے باروئے کے کمیل دے فاصلتے چکر لینے آ اگر ایک سال دیر سوچ ایک شامی کتہ بھی کعبے بچا گیا تے سانو علی دا پتر ناک آئیو محسن کی فرما آئیو موجیہ والا شبیر مٹی تو اٹھیا عباس بھرانگل لائیا غازی آدم علی نازل حجی آدھے اوہے میں بھرا میرے نالو غازی آدم علی نازل حجی آدھے نازل حجی آدھے نازل حجی آدھے اوہ جدا میری بھیر اوہ قیاد سارویچ مٹی آئی ہے میں نوہ پڑے خیمیں بلا کیا دی آئے غازی میر اے تو کوفہ کتنی دور اللہ مانا ہے آہ میں بسم اللہ کر آئے خیرات مل گئی میں آکھیا میں نو کوفے منجن دے ایک اللہ مسلمیں تو ساں فرمایا للنا نہیں میں پیر پکڑ کی آکھیا میں لڑ دا نہیں میں میت چاور وینہ اللہ نسل آباد ہو شبیر کانٹے ہاتھ رکھیا بہادر بھیراد فرمایا عباس حوصلہ عباس حوصلہ غازی آدم کیویں حوصلہ کرا ایدالہ دنیا آدھے میری بین پوچھ دی آئی او میری آن بھڑے جیا آدیا آئے نماما سانو وچھڑے ویر ملا آئے ہو میں صدقی ہوا ختم اے تھے ہی میں ممبر چھوڑا لگا ضرورت زیادہ آج دی مجلس ایتسار ہو رہے ہیں بی بی ایک ایک لمحہ قبول فرماوے شبیر کانٹے ہاتھ رکھے فرمایا مانگو ہون کیا مانگ دے جڑے میں دس لجتے پہنچے ہیں نا میرا مولا عباس مولا فرمایا مانگو ہون کیا مانگ دے مانگو ہون کیا مانگ دے مانگو ہون کیا مانگ دے آدھے ہون میں کی مانگ دے مانگ دا میں اس وے لیا جڑا اکبر جیندہ ہون میں کیا مانگ دے مانگ دا میں اس وے لیا جڑا سیریاں والا جیندہ زیادہ ہتھیار نہ دے تھوڑے جے ہتھیار چڑے نو لاکھ دی فوج کو لپچھڑ دے زینب دی چادر دیا گلہ اللہ مان اللہ مان ایک خیرات آخری لفظ ہے سیدہ دے عباس آئیو ماتمی ہو آئیو ماتمی ہو سیدہ دے عباس جے ہون تک پتہ نہیں لگا تیگہ اور نال سلے میں مدینے ویچ بھی حسین اوہ میں مکہ ویچ بھی حسین اوہ میں کربلا دا غریبا اوہ میرا اوہ حکمیں تو لڑنا نہیں جوان دیا سمک گئی ہے اور رو رو کے پیادے نے جے نہیں لڑنی جانگ کربلا دی اوہ میں کو کیوں جرنیل بڑا آئیو اوہ بیاش مردے سامنے زینب دا میں تو خیمہ کیوں پھٹوائے کیا رو ماتم گریب آنا ہاں اوہ میں کو سمجھی آئی پتار بے گا نیم اوہ میرا جا جا سبا رضم آئے آئے اوہ تیکو ما پو سیپا بند کر کے میرا غازی کیوں مرے بھائے اللہ ہم سو پائے آتھ مار کے آنکھ عباس تر گیا اوہ بیوار سو گیا عباس دے بعد قیدی بڑ گیا عباس دے بعد شام تر گیا سب بولو آکھو ہاں عباس ہاں ہاں ہاں